سمارٹ اردو بولو بردر جس طرح آپ اسے اس طرح لوگ آپ پر رستے ہیں اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں کہ دبائی میں مسافروں کا عید کیسے ہوتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چھلے شروع کرتے ہیں تو جی ابھی میں ریڈی ہو گیا ہوں اور جا رہا ہوں عید کے نماز کے لیے تو میں ابھی نماز کے لیے نکل گیا ہوں اور زماعت بھی کری ہو گئی ہے اور آپ میرے میرے یانکوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت لال ہو گئی ہے ریڈ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے پھونی رات ڈیوٹی کی ڈیوٹی پتہ تو ڈیوٹی کر کے ابھی آیا ہوں تو میں توڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں جماعت بھی کری ہو گئی ہے لیکن سوالو دیکھتے ہیں میں پہنچتا ہوں نماز کے لیے پھر نماز کے بعد بات کریں تو ابھی یہاں روڑ کے اوپر نماز پڑھنا پڑھے گا کیونکہ وہاں مسجدہ لڑی پھل ہو گئی ہے اور ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو جیسے ہی میں پہنچ گیا ادھر نماز بچھائیے تو میرا ایک دوست ملا ہے مجھے ادھر تو اس کے ساتھ دونے اکھٹھے نماز پڑھے پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات بھی دی ہے اور گب شپ لگایا بات چیت ہوئی اور اس کے بعد وہ چھلا گیا اپنے گھر اور میں آئے اپنی گھر کی طرف اور یہ پیچھے جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں سے جس کی ڈیوٹی ہے وہ ابھی ڈیوٹی پہ چھلے جائیں گے اور جس کی چھٹی ہے وہ سو جائیں گے اپنی نیند پوری کرنے کا چانس ہے اس کے پاس لیکن سیونٹی پرسنٹ پہ سے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے یہ کیا دن ابھی بس میں گھر پہنچنے والا ہوں اور میٹ کے ساتھ ناشتہ کر کے پھر تو میرا سونے کا پلان کیونکہ میں نے رات کو ڈیوٹی کیے اور ابھی جس نے اپنی نیند پوری کیے اب یہ بھی اٹھے ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگ چلے جائیں گے اپنے بائیوں دوستوں کے پاس اور کچھ یہاں ان کے ساتھ ملنے آئیں گے اور میں تو سو جاؤں گا میں تو پھر شام کو اٹھ کے پھر دیکھوں گا کہ گھومنا چاہیے کہ یا ڈیوٹی کرنا چاہیے میں تب ڈیسائیڈ کروں گا تب تک کے لیے موسیقی موسیقی انگیٹا چاہ 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 تکڑ رہے جوڑے ہیں سوگو ہمی انڈیا سرشا زموں پنگزرا کے ہوں ہاں ہی گایز کیسے آپ سب مید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے پیٹ فارٹ ہوں گے سیاد کے جاموں میں ہوں گے ہاں 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 اچہا سیاد کے کپڑوں میں ہوں گے اور عید کا پہلا دن ہاں ہاں جا رہے ہیں ہاں ہاں جا رہے ہیں ہاں جا رہے ہیں جیرہ اس وقت ہم جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو دفرنٹ قسم کی جو دوبائی کے لکس سے وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو وہاں کی جو کہنا کیا چاہتے ہو ہم اپنے ویلوگ پہ آتے ہیں ہم جا رہے ہیں ابھی پشیرا ابھی ہم گاڑی لینے جا رہے ہیں صحیح ہے وہ ہماری گاڑی کڑی بھی ہے وہ سامنے کڑی بھی ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے پشیرا انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو دبائی کے ڈیفرنٹ پلیسز دکھائیں گے اور یو نو بیوٹی آف دبائی اور وہ برجالیپا ہے صحیح ہے برجالیپا ہے برجالیپا ہے برجالیپا ہے بہت وہ اردو ہے اردو ہے اردو ہے اور اور اب انشاءاللہ ہماری تریبللنگ سٹارٹ ہوگی سامنے ہماری تریبللنگ ستارٹ ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے صلاحات تریبا ہے صحیح یہ بات کرو اس طرح کیا بات کرو اس طرح کیا بات کرو اس طرح بات کرو اردو بولو بردر جس طرح پاسر اس طرح لوگ اپنے پر راستے ہیں ہنس نے لوگوں کو ہنس نے تب ہی تم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ جب لوگ ہمارے اوپر ہنس ہیں او بس اس کو عید کا مبارکی دے مجھے تب دین ہے جب میں شیخ محمد جتن امیر بن جا پر تو چلو بند کرتا ہوں گے بس نو رکڑے اے اولی دے شکا تکو نہ دے نو نا مارکتون ہے مارکتون ہے وہ ہیٹا ہی آدھا کڑے مارکتون ہے مارکتون ہے چلتے ہیں یہ بھی اپنے سپر کا آغاز کرتے ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ پر سیٹی واک سے گزرتے ہیں سیٹی واک اور دوبائی ڈاؤن ٹاؤن سے گزرتے ہوئے ہم جائیں گے کیونکہ وہاں سے بھی ایک دوست کو پک کرنا ہے اور اس کو پک کر کے پھر اس کو پک کر کے پھر اس کے بعد جائیں گے فجیرا کی طرح بس ہی ہم پہنچنے والے ہیں مجھے تو جگہ تھوڑی سی غلط ہو سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا کریکٹ لوکیشن نہیں معلوم لیکن چلو راپتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو پک کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کس کو پک کرنا تھا ہم نے پک کر لیا ہے اور یہ پیچھے رائٹ سائیڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹوپی والا اس کو ہم نے پک کیا ہے اور ابھی ایک گاڑی ہمارا نکل چکی ہے ہماری نکل چکی ہے تو انہوں نے ہمیں لوکیشن بیجی ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں فجیرہ کی طرح لیکن راستے میں شام شام کا وقت ہو گیا ہے سورج غروب ہو گئی ہے اور شام کے نماز کا ٹائم ہے تو دوستوں نے کہا کہ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ابھی ہم یہاں نماز کے لئے رک گئے ہیں پیٹرو سٹیشن میں یہاں مسجد بھی ہے یہاں خوبصورت سا مسجد بھی ہے ادھر کھونے میں تو یہاں سے نماز پڑھ کے پھر نکلتے ہیں یہاں سے اور آپ کو بہت آگے بہت خوبصورت راستہ ہے پہاڑی علاقہ ہے ٹھنلز ہے خوبصورت منظر ہے آپ لوگ کو دکھائیں گے موسیقی تو جی نماز کے بعد ایک گھنٹہ سفر کر کے ہم دوبارہ رکھیں سامان اٹھانے اور دوست بہر ہو رہے تھے کیونکہ لگ بگ گھنٹہ تو ہوئی گیا تو گاڑی سے باہر اترے تھوڑے سے اور ادھر ادھر گھومیں پھر یہاں سے سامان لے کہ ہم بھی دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے اور دو گھنٹے کا سفر ہم نے تین گھنٹوں تک بعد چھلی جائے گی کیونکہ یہاں بھی راستہ باقی ہے لیکن یہاں سے کچھ سامان لیں پھر یہ فجیرہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اس میں اچھے مساجد بھی ہے اچھی جگہ ہے گھومیں پھرنے کے لئے عید میں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم نے سامان لیا ہے اور آگے جا کے بار بی کیو کے لئے جو سامان تھا وہ لے لیا ہے اور ابھی جاتے ہیں لیکن ہم نے دو گھنٹوں کا راستہ بھی تین گھنٹوں میں تو یہ کرنے والے ہیں بہت دور سے آئے ہیں کیونکہ یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے لیکن یہاں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ جو آگے ہمارے دوست گئے ہیں انہوں نے جو لیکیشن بیجا تھا ہم اس کو فالو کرتے کرتے بھی راستہ غلط ہو گیا ہے ہم سے تو یہاں جی رک گئے ہیں توڑے سے دوبارہ وہ جو آگے گاڑی چھلا گیا تھا ہم سے دوستوں کا تو وہ انہوں نے کہا کہ یہاں توڑا رکتے ہیں جوس وغیرہ پیتے ہیں اور یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فجیرہ کا ایک چھوٹا سا بازار ہے بہت خوبصورت اور مزیدار ویوے لوکیشن ہے بہت اچھا تو یہاں انہوں نے سٹیک کرنے کا کہا تو ہم بھی رک گئے ہیں وہ آلڑی دری ہے تو میں آپ بھی اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ملاتا ہوں یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے ہمارا دوست یہ میرا خزن ہے میں بہت تھک چکا ہوں آگے ان کو گاڑی دینی ہے کیونکہ میرے سے تو اور نہیں چلائی جا رہی ہے اب یہ چھل کر رہے ہیں در جوس لیا ہے ساروں نے گنے کا جوس کوکوناٹ اس کے بعد یہاں سے بہت طورہ منامون تو جی ابھی ہم دوبارہ نکل گئے ہیں وہاں سے دوستوں کے ساتھ گف شپ لگا کے جوز وغیرہ پی کے ریفرشمنٹ کے بعد ہم دوبارہ وہاں سے نکلے ہیں اور وہاں سے نکلے خوبصورت ٹینلز اور پہاڑوں سے گزر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ٹینلز اور وغیرہ انہیں نے بنائے ہیں اور پہاڑوں کے بیچ خوبصورت راستے بنائے ہیں یہاں سے گزر کے ہم جب آگے بڑھے تو وہاں دائے ہاتھ پہ ہم نے ایک لوگوں کا حجوم دیکھا اور جیسے ہم بھی اس کے ساتھ کڑے ہوئے دیکھنے کے لیے کیا ہے ادھر جیسے ہم قریب گئے تو وہاں پر ایک خوبصورت سا مسجد سا مسجد تھا اور ہم نے پوچھا اس مسجد کے بارے میں تو ہم نے پوچھا سنا تھا لیکن فرس ٹائم ہم نے دیکھا ادھر وہاں پر ایک اصحاب اکرام کے زمانے کا ایک خوبصورت مسجد تھا بہت یا اللہ ترین اندر جانے کا اجازت تو نہیں تھا کیونکہ وہ بند تھا اس ٹائم کیونکہ رات کا ٹائم ہو رہا تھا اور لوگ بھی زیادہ تھے وہاں پر تو وہاں پر ہم نے باہر سے اس کا ویڈیو بنایا اور بہت مزایا پرانے زمانے کا مسجد ہے لیکن یہ جو کھوئے کے اوپر جو کیا بولتے ہیں اس کو مٹکا ہے یا کیا ہے وہ کام اس کو پشتوں میں بولتے ہیں یہ کالے کالے رنگ کا اس پر ہم نے تفسرہ کیا کہ اس زمانے کا یا انہوں نے ابھی لگایا ہے مجھے تو ابھی لگ رائے کہ انہوں نے ایڈ کی ہے ابھی ابھی کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکا اس زمانے سے لٹکا ہوا تو یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ اس زمانے کا یا ابھی ابھی انہوں نے اس کے لئے لگایا ہوا ہے لیکن مسجد بہت خوبصورت مسجد تھا اصحاب اکرام کے زمانے کا مسجد تھا اور وہاں سے نکلتے ہی بس ہم آگئے ہیں ابھی ادھر آگ بھی لگ چکی ہے بار بی کیو کے لئے اور میں چکن کو مسالہ لگا رہا ہوں آل ریڈی لگا چکا ہوں تو ابھی بار بی کیو کریں گے اور اس کے بعد کھانا کہیں گے ریڈی ہو کے تو اس کے بعد نکل جائیں گے تو بس یہی ہے یہی عید ہوتا ہے مسافروں کا بس یہی خوشی ہوتی ہے اور بس یہی عید ہوتا ہے اور دوسرے دن پھر کام پہ تو بار بی کیو تو ریڈی ہونے سے پہلے پہلے ہم کھا چکے ہیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں اور جو چھاول گر سے لے کے آئے تھے وہ بھی کھائیں گے بھی چھاول پلاو بنایا تھا بہت اچھا سا ایک دوست نے تو بہت مزے کا کھانا کھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپسی کوک بھی ہے اور بار بی کیو بھی بہت مزے کی بنی تھی اور بس وہاں سے ابھی ہم نکل گئے ہیں میں تو بہت تھک گیا تھا کیونکہ میں اور ریونگ نہیں کر سکتا تھا تو بس میں پیچھے سیڈ خالی تھی پوری تو میں وہاں جا کے لیڈ گیا اور گاڑی تھی اپنے کزن کو ابھی وہ گاڑی چھلا رہا ہے اور میں پیچھے آرام سے بیٹھا ہوں اور اپنے گھر کی طرف ابھی سبر شروع کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیچھے سیٹ میں بیٹھا ہوں آرام سے اور ابھی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ مسافروں کا عید کیسا لگا ہمارا بھی لاغ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور موسیقی 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 موسیقی